اسلام علیکم میورز آپ سب کیسے امید کرتی ہوں کیا اچھو ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ لذیذ ذریعے کر آ چکی ہوں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور اگر جب آپ کائیں گے تو آپ کاتے ہی رہے جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اور کم بجرد میں بنتی ہے تو چلے بنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے یعنی بغیر چکن کے بنائیں گے آج ہم بنائیں گے آلو کیوب بیریانی یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے تو چلے بنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے چاہوالو کو آدھا گھنٹے بھی گو کر دیجئے پھر آپ نے اس کے لئے پانی گرم کر دینا ہے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ جیرہ اور دالچینی کا ٹھکڑا ڈال کر ستر پرسنٹ تک آپ نے پکانے ہیں سو پرسنٹ میں ستر پرسنٹ تک پکانے ہیں پھ پھر ہم اس کو چھاند لیں گے یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے ایک کپ اس میں ڈال دیں گے پیاز بڑے سائز کا ایک عدد اس کو ہم نے پتلا پتلا سا گاٹ لیا ہے اس میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر ٹماتر تقریباً پانچ عدد ہے یہ ہم نے اس لئے زیادہ لیے ہے کہ جو اس کا تڑکہ بنے وہ زیادہ ہو تو اس سے جو بیریانی ہوگی وہ اور بھی لزیز بنے گی فل یعنی اچھا سا بیریانی ہم بنائیں گے یہ آج بہت ہی زبردست سی تو اس کے لئے ہم نے زیرہ پاورڈر خوش دنیا پاورڈر اور ہلدی یہ سب چیزیں ایک ایک چمچ ڈالی ہے یہاں پر یہ ہم نے ایک ایک چمچ ڈالی ہے اور اس کے ساتھ زیرہ ثابت زیرہ ایک چمچ اور اس کو اس طرح مکس کر لیں گے اور آپ نے اس میں بیریانی پیکٹ بھی ایک ڈالنا ہے بیریانی مسالہ ایک پیکٹ یہ ڈال دیجئے اور نمک بھی آپ اپنے ساتھ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے یہاں پر آپ نے ایک پیکٹ بیریانی مسالہ ڈال دیا ہے اور ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ٹوماٹروں کو اس میں اچھی طرح گھلائیں گے کہ ٹوماٹر فل اچھی طرح پک جائے تو چلے ہم ٹوماٹروں کو پکاتے ہیں اس کے ساتھ ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ساتھ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر جب یہ پک جائے تب ہم اس میں آلو ڈالیں گے تو آلو کو آپ نے ساتھ کیوبز میں کٹنا ہے یہ تقریباً پانچ جدت آلو ہے بڑے سائز کے اور اس کو جب آپ کٹ لیجئے اس کا چلکہٹ آ کر اس کو کٹ لیجئے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں کیوبز آلو کیوبز بیریانی ہے تو یہ بہت زیادہ لجیز ہوتی ہے یعنی ایک بار ٹرائ کر کے دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چکن بیریانی ہوتی ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ یہ والی بیریانی بہت لجیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے فوٹ کلر ایک کپ سے تھوڑا سے کم پانی یعنی آدھ کپ کے برابر پانی میں آپ نے ڈال دینا ہے فوٹ کلر اور وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آدھ کپ پانی ہم نے اور ڈال دیا ہے کہ یہ آلو اچھی طریقے سے پک جائے آدھ کپ سے تھوڑا سے زیادہ تھا آلو یہاں پہ اچھی طریقے سے پک چکے وہ پانی خوشک ہو چکا ہے جب آلو اچھی طریقے سے پک جائے آپ نے آلو کو ٹک کرنا ہے تو پانی خوشک ہو جائے تب آپ نے فل ڈرائی نہیں کرنا پانی کو تو رسا ہو اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے لیا ہے دنیا ہری مرش اور ٹوماٹر اس کے ساتھ لیمن یہ آپ ایک ایک دو دو عادت لے سکتے یعنی لیمن دو عادت لیجئے ٹوماٹر ایک عادت لیجئے اور ہرا دنیا تین چمچ اس طرح لے لیجئے اور ہری مرش دو عادت لے لیجئے اس کو کٹ کر اس طریقے سائٹس پر ڈال دیجئے یہاں پر چاول جو بوائل ہوئے تھے وہ ہم ادھر ڈال دیں گے اس کی اوپر سمپل سی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر ہم اس کی اوپر زردہ کلر ڈال دیں گے آپ اپنے سائب کے اطابق فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں یہاں پر ابھی ہم اس کا ڈکن ہٹا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکایا ہے آپ دم پر پکایا ہے ہلکی آنچ پر دم دیا ہے پندرہ منٹ تک اور ابھی ہم اس کو یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو میکس کر لیں گے بہت زیادہ لزیز بریانی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ لزیز ہے ابھی ہم اس کو فل اچھی طرح میکس کریں گے تو یہ اور بھی اچھے لیں گے تو چلے اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم پلیٹ میں نکال دیں گے اس سب نے اتنی شوق سکھائی تھی بریانی اسی ٹائم ہی ختم ہو چکی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ لزیز تھی آپ نے ایک بار ٹرائی کرنا ہے ہمارے شکر کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ